بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن کلاس آج ہم حصہ سوم سے حدیث کا جو ہمارا حصہ ہے حدیث نمبر 11 کرنے جا رہے ہیں احادیث ایک سے دس تک ہماری مکمل ہو گئی ہیں اور حدیث نمبر جو ہے گیارہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السولات عماد الدینی ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھایا تو اس نے گویا دین کو ڈھایا ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے یعنی دین کو ایک امارت سے تشبیح دی گئی ہے ٹھیک ہے دین کو کیا دین نماز دین کا ستون ہے تو دین کو ایک امارت سے تشبیح دی گئی جس کا ستون نماز ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ایک کوئی بھی امارت ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی تو جس نے اس ستون کو قائم کیا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا یعنی جو اس کو قائم کرے گا تو دین کی عمارت قائم رہے گی اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا تو اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ پانچ مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے یعنی پانچ مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کول آتی ہے موزن جو ہے ازان دیتا ہے اور انسان کو اس پکار پر لبائی کہنا چاہیے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے تو اس کو نماز قائم کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارا بنیادی رکن ہے ہمارے پانچ ارکان میں سے ہمارا ایک بنیادی رکن ہے ٹھیک ہے تو ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں یا ستون ہیں جس پر اسلام اور اسلامی زندگی کی امارت کھڑی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ارکان اسلام ہی جو ہیں وہ ایک امارت کے ستون کی طرح ہیں کہ اگر ہم وہ پورے کرتے ہیں تو ہماری امارت بھی کھڑی رہتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ نماز کے معنی کیا ہیں نماز کے معنی کیا ہیں کسی طرف رخ کرنا بڑھنا دعا کرنا اور قریب ہونا یہ سارے اس کے لفظی معنی ہیں نماز کے اور مختصرا نماز پوری توجہ یکسوئی اور عدب و احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اس طرح ہر مسلمان کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے یعنی پانچ مرتبہ جو ہے وہ موزن جو ہے اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہے موزن ازان دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کال ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پہ لبائی کہے اس طرح سے اللہ کا اور اس کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نماز کی فرضیت نماز کی فرضیت کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انسولات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ سورة النساء کی آیت نمبر 103 ہے بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ٹھیک ہے ایک تو آپ پہ جو ہے وہ نماز فرض ہے اور دوسری بات اس میں کیا مینشن کی گئی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ یعنی وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے آپ نے وقت کے ساتھ ہی نماز عطا کرنی ہے تو پانچ وقت کی نماز کا تحفہ شبہ میراج میں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو سکھایا قرآن پاک میں سات سو مرتبہ سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے نماز کے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ سات سو مرتبہ جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی مدد کا حصول اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے کہ مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ٹھیک ہے اب اس میں بھی جو ہے وہ نماز کی بات کی گئی کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو یعنی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی ٹھیک ہے مزید ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو ٹھیک ہے یعنی نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ مشرک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے ٹھیک ہے یعنی نماز ہی ہے جو کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق قائم کرتی ہے مزید فرمایا کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کرو سورہ تاحا آیت نمبر 14 اچھا مزید ایک جگہ پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آنکبوت آیت نمبر 45 بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے ٹھیک ہے جب ہم ایک نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی برائیوں سے نماز جو ہے وہ انسان کو بچا لیتی ہے اور بہت سے اچھے کاموں کے طرف اس کو مائل کرتی ہے ٹھیک ہے تو سورہ مدسر میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ما سلکا کم فی سکر تمہیں کس چیز نہ جہنم میں ڈالا تو وہ کہیں گے لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ کس قدر جو ہے وہ پریشانی والی بات ہے کہ جو جنت والے جو لوگ ہیں وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے تو وہ جو ہے ان کو پچتاوا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو ہے وہ نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے بہت ساری حدیث ہیں جس میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا نماز کے بارے میں بات کی گئی نماز دین کا ستون ہے جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر اس حدیث کا پہلا حصہ ہی یہی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے جانبوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یعنی جو جانبوجھ کے نماز نہیں پڑھے گا تو یہ بھی حدیث ہے کہ اس نے کفر کیا نماز مومن کی میراج ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز جنت کی کنجی ہے کنجی مینز چابی تو یعنی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کے لئے وہ جنت کی چابی ہوگی نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے السولہ السولہ ٹھیک ہے یعنی نماز یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخری لمحات تھے آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی کیا تھے نماز یعنی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا اور نماز انسان پہ ہر حال میں فرض ہے چاہے وہ بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑے وہ لیٹ کے بھی نہیں پڑ سکتا تو وہ اشارے سے پڑے یعنی نماز کسی صورت میں بھی آپ کو معاف نہیں ہے تو قیامت کے روز ہی پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا بندے سے سب سے پہلے حساب جو ہے وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا تو پوری حدیث میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے نماز پورے دین کو قائم رکھتا ہے آپ کا جو دین ہے آپ کا پورے دین کو نماز قائم رکھے گی اگر آپ نماز کو قائم رکھیں گے تو آپ کا دین بھی قائم رہے گا اور اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی آپ نے نماز چھوڑ دی تو یہ یقیناً آپ نے اپنے دین کو بھی دہا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری حدیث نمبر گیارہ تھی اب انشاءاللہ جو ہے نیکس کلاس میں ہم حدیث نمبر بارہ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ جزاک اللہ